ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہم نے بہت بار اپنے ڈیبیٹ میں بہت بار اپنے دازنوں میں کہا کہ جو ہٹھی راجہ ہوتا ہے وہ نہ جنتہ کے لیے اچھا ہوتا ہے نہ اپنے لیے اچھا ہوتا ہے اگر پہلے دن موتی ہماری بات مان جاتا تو ہو سکتا ہم نے ایک بات اور کہی تھی ماننے گا جرور سو جتے بھی کھائے گا سو گڑھے بھی کھائے گا لیکن ہریانے والا کو اس سے بھی زیادہ سلوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کم سے کم بیس جگہ سے ہریانہ کے پردھان مکھہ منطری کو بھگا دیا اور آپ یقین ماریے جس دن سے یہ فیضلہ کیا تھا ان کو بھگانے کا اس دن سے ہریانہ کے مکھہ منطری کو ایک بھی پروگرام ہریانہ میں نہیں کرنے کی اگرنا چاہتے ہیں کہ اب آدھا جگہ سے کام نہیں چلے گا پورا جگہ ورنہ ٹنڈاؤس کروا کے چھوٹیں گے آج دی سبا دے اجکس منچتے بیٹھے ساڑے سارے ستکاریوگ سنگتنا دے آگو ساہبان سامنے بیٹھے ساڑے سارے بزرگوں بچےوں پرابوں ساڑی موا پہنا بیٹھیا نے ساڑے میڈیا لیویر سارے اکوری فتح دی سانج کرو وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح ساڑے سیکھ پر آجادہ بیٹھے نے پر میں ہندی چھ گل کرانگا کیونکہ ہندی دی بولی گل دجھے سٹیٹ ٹاچ جانی جروری ہے پنجابی جتے بڑے لوگ بول رہے نے ہندی چھ بولنا اس کر کے جروری ہے کہ دجھے سٹیٹ جڑے ٹیلی ویجن دیکھ رہے نے اونا تساڑی گل جانی بہت جروری ہے سنوانیہ بھائیو بزرگو سب سے پہلے ہم ان سہیدوں کو نمن کرنا چاہیں گے ان کے چرنوں میں نمن کرنا چاہیں گے جنہوں نے اس اندولن میں اپنی قربانیہ دے کے اپنی شہادتیں دے کے اس اندولن میں لگاتار نئی جان بھوکتے رہے ہیں آپ سب کے اندولن کاری سب اندولن کاریوں کے چرنوں میں سیس نیوانا چاہیں گے جو پچھلے ایک سال سے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ہماری ماتائیں بینے ہمارے اسی اسی نبے نبے سال کے بزرگ ہمارے آٹھ آٹھ سال کے بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو نمن کرنا چاہیں گے اور آج آپ کو بدھائی اس بات کی دینا چاہیں گے کہ آپ کی شہیدیوں کے کارن آپ کی قربانیوں کے کارن آپ کے سڑک میں بیٹھنے کے کارن آج دنیا کا سب سے ہٹی پردان منتری سب سے جدی پردان منتری آج آپ کے آگے اس نے اس کو جھکا ہے اس نے سر نوایا ہے آپ کے آگے ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہم نے بہت بار اپنے ڈیبیٹ میں بہت بار اپنے بازنوں میں کہا کہ جو ہٹی راجہ ہوتا ہے وہ نہ جنتہ کے لیے اچھا ہوتا ہے نہ اپنے لیے اچھا ہوتا ہے اگر پہلے دن موڈی ہماری بات مان جاتا تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ سو کسان جو کسان سہید ہوئے ہیں انہیں سہید ہونے کی جرور تنا پڑتے ہیں اور آج بی جے پی کا اپنا گناہ بھی بچا رہتا لیکن ہم نے ایک بات اور کہی تھی ماننے کا جرور سو جتے بھی کھائے گا سو گھٹے بھی کھائے گا اور ہم آج بھی موڈی جی کو بتا دینا چاہتے ہیں آج بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہاتھی نکل گیا ہے پونچھ پہ جد مت کر ابھی مان جا ابھی ایم ایس پی پہ بات ہونی باقی ہے ابھی ہمارے ساتھ سو کسان جو سہید ہوئے ہیں انہیں معاوضہ دینا باقی ہے ابھی ہمارے جو لوگوں پہ مقدمے درج ہیں ارتالی ہزار لوگوں پہ ہریانے میں مقدمے درج ہیں میں سلوٹ کرنا چاہوں گا اپنے ہریانہ اور پنجاب کے بھائیوں کو پنجاب والوں نے یہ اندولن سرو کیا بہت سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب والوں نے دی لیکن ہریانے والوں کو اس سے بھی زیادہ سلوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کم سے کم بیس جگہ سے ہریانہ کے پردھان مکہ منتری کو بھگا دیا ہم نے چیلنج کر دیا تھا ہریانہ کے مکہ منتری کو کہ مکہ منتری جی ہریانہ میں کہیں بڑھ کے دکھا دے اور آپ یقین مانئے جس دن سے یہ فیصلہ کیا تھا ان کو بھگانے کا اس دن سے ہریانہ کے مکہ منتری کو ایک بھی پروگرام ہریانہ میں نہیں کرنے دیا آج ہریانہ کے ارتالی ہزار لوگوں پر مقدمے درج ہیں ارتالی ہزار کسانوں پر مقدمے درج ہیں آج ہریانہ کے اندر اور تین سو سات کے مقدمے ارادہ قتل کے مقدمے ہیں سارے کے سارے ساتھیوں ہمچہ تعاونی دینا چاہتے ہیں اس سرکار کو کہ ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس جب اندولن کا فیصلہ ہوتا ہے تب مقدموں کا فیصلہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے کئی لوگوں کے اوپر ریڈ کی گئی کئی آرتیوں کے اوپر اس لیے مقدمے درج کیے گئے اس لیے ریڈ باری گئی کہ وہ اندولن کی مدد کیوں کر رہے ہیں کئی ہمارے این آرائی بھائی جو باہر سے ویدیسوں سے مدد کر رہے تھے ان کو ائرپورٹ سے واپس کر دیا گیا ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا کہ وہ اس اندولن کی مدد کیوں کر رہے ہیں ہم سبھی بات منوا کے اٹھیں گے جو شہید ہوئے ہیں ان کو معاوضہ بھی دلوانا ہے جو مقدمے ہیں ان کے مقدمے واپس کروانے ہیں ایم ایس پی کی گارنٹی کا سوال ہے ساتھیوں ایک ہاں کڑا آیا ہے کہ پچھلے پندرہ سال کے اندر جو ایم ایس پی سے کم ملا ہے دیس کے کزانوں کو وہ پنتالی لاکھ کروڑ ہے یعنی آج کے وقت میں تین سے چار لاکھ کروڑ پرتیس سال ایم ایس پی سے کم ملتا ہے اور ساڑے سات آٹھ لاکھ کروڑ کا کرجا ہے جو پورے دیس کے کسانوں پر اگری کلچر کا کرجا ہے جس میں ہر بتیس منٹ میں ایک کسان مر جاتا ہے یعنی اگر ہم پچھلے پندرہ سال کا حساب لگا لیں تو جتنا ہمارے بے کرجا اس سے چار گنا پانچ گنا اس سے ہمیں سرکار سے لینا بنتا ہے اس لیے ایم ایس پی سے بینہ ہمارا گزارہ نہیں ہے ہمیں چاہیے اور بہت سے کوئنٹ اس میں ہیں اگر سرکار بیٹھ کے بات کرے تو پچاس پرسنٹ سمسیہ تو ویسے ہی حل ہو جاتی ہے اتنا سا قانون بنا دیں کہ باہر سے جو مال مگاتے ہیں وہ ہندوستان کے نیونتم سمرتن ملیہ سے کم کوئی نہیں بیچ سکے گا باہر سے مکہ مگایا جس دن مکہ یہاں بے پانچ لاکھ ٹن آیا مکہ کا بھاو دو ہجار سے بارہ سو پہ رہ گیا اس بار انہوں نے پاہ مول نہیں مگایا باہر سے کھانے والا تیل نہیں مگایا آپ دیکھئے سرسوں آج سرسوں ہماری پیسٹھ سو روپ ایک ونٹل تک بھی کی ہے اس بار دیکھئے آپ وہ ایک سال کا نتیجہ ہے باہر سے کھانے تیل نہیں مگایا اس سال گہوں کا ایریا بدل کے توڑیے کے نیچے گہوں کا ایریا بدل کے سرسوں کے نیچے چلا گیا ہے تو بہت سے سمسیائیں ہیں جن پہ بھی بات ہونی باقی ہے اور ہم اب بھی اب بھی جو ہے ہم سرکار کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب عددہ جھکے سے کہ ہم نہیں چلے گا پورا جھک جا ورنہ ڈنڈاؤت کروا کے چھوڑیں گے تو ساتھیوں ایک بار آپ کے آگے پھر نت مستق ہے جو آپ لوگوں نے اتنا بڑا اندولن لڑا ہے کہ سرکار کی چوڑے ہلا کے رکھ دی ہیں آپ لوگوں نے آپ کا اندولن بھارت میں نہیں پوری دنیا میں گئے آپ کے اندولن کی گونج گئی ہے اور پوری دنیا میں آپ کی قربانیوں کی گونج گئی ہے تو ہم اپنے بھاظنوں کے بہت زیادہ لمبا نہ کرتے ہیں کیونکہ بہت سے بھائی بولنے والے ہیں ہم سلوٹ کرنا چاہیں گے ان سبھی بھائیوں کو جنہوں نے اس اندولن میں آگے بڑھ کے کروانیاں دی جنہوں نے آگے بڑھ کے بہت سے جہاں ہمیں امید رہی تھی وہ کارنامے کر کے دکھا دیئے چاہے وہ بیریکیٹ توڑنے کے کارنامے تھے چاہے وہ کسی اور طرح کے کارنامے تھے وہ کام کر کے دکھا دیئے جس کی ہمیں امید نہیں تھی ہم ان سبھی کو سلوٹ کرنا چاہیں گے اور آپ سبھی کے چرنوں میں ایک بار پھر نمن کرنا چاہیں گے اور ایک ریکوشٹ یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ جب بھی اندولن کی ضرورت پڑے سرکار بار بار دھکے کرتی ہے سرکار بار بار ہو سکتا ہے کل چھ مینے بعد پھر کوئی نیا قانون لے کے آئے ہم سب سے یہ ریکوشٹ کرنا چاہیں گے کہ جب بھی آپ کو آپ کے نیتا آواز لگائیں سارے کام چھوڑ کے سڑک پہ آ جائے کرو بس یہی ایک طریقہ سرکار کو جھکانے کا آپ نے ہماری بات سنی آپ کا بہت بہت سکریم